تیسگر زلا خانج سنستانی آس نگم جو 2015 کے نیم انسار سانسودن اس میں ہو شکا ہے اس نیم میں اور سانسودن کا عدیش دی ایم ایف کراسی کا صحیح کاروں میں اپیو کرنا ہے کیونکہ ابو پیش سرکان نے کہا ہے کہ خانج بکاسن ندھی کراسی صرف بنیادی ضرورتوں میں ہی خرچ کی جائیں اس کا استعمال اب وفضل خرچی کے لیے نہیں ہوگا جیسا پور میں ہوتا رہا ہے وہیں خانج جرازس پر ادھکار ان کا ہے جن کے علاقے میں خنر ہو رہا ہے اس کانی لوگوں کی وکاس کے لیے ڈی ایم ایف کی راشی کا استعمال ہوگا آخر کن کن وکاس کاروں کے لیے ڈی ایم ایف راشی کو کیا جائے گا خرچ اور کیسے بدلے گی تصویر اس سے علاقے کی اور تقدیر دیکھیں اس خاص سپورٹ میں 36 گر میں جلاک خنیز نیاف ندھی یعنی ڈی ایم ایف سے ہزاروں کروڑ روپے کا راجت سالہ نہ پرابط ہوتا ہے لیکن اس راشی کا استعمال پورو میں صحیح جگہوں پر نہیں ہوا کئی جلوں میں تو خنیز ندھی میں بڑے گھوٹالے کا کھولاسا بھی ہوا فضول خرچی کا ماملہ بھی اوجاگر ہوا لہٰہا دسمبر 2018 میں ستہ میں آنے کے بعد بھوپیش ترکار نے جلاک خنیز نیاف ندھی ڈی ایم ایف 2015 میں سنشودھن کر دیا بھوپیش ترکار نے اس سنشودھن کے ساتھ پسٹ کر دیا کہ دی ایم ایف کی راشی کا استعمال بنیادی ضرورتوں کے لیے کیا جائے گا مطلب خنن پراباویت چھیتروں میں رہنے والوں کے جیون استر کو اونچا اٹھانے اور ان کے کلیان کے لیے کام کیا جا سکے گا منتری پریم سائل سنگھ پہ کام کہتے ہیں کہ 36 دھر میں اس راشی کا استعمال خنن پراباویت علاقے میں سواس اور سکھا کے ساتھ ہی پی ادھل کے لیے وشیش طور پر کیا جا رہا ہے جیلا خننیج نیاز کا پیسہ ہے ایک تو جو پراباویت گاؤں ہیں وہاں پر خرچ کرنا ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سکھا اور سواس پی خرچ کرنا ہے اگر پانی کی جو جو روشت بلکل وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں پانی پینے کی بیوستہ ہے وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں جو مول بھوت آ سکتا ہے وہیں منتری امرتید بھگر بھی کہتے ہیں کہ اب صحیح کاریوں میں اس کا سمال ہو رہا ہے خننیج نیاز کی راسی کا اتنیوگ کے لیے پراباری منتری کے عدیقشتہ میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور جو بھی آوشتک قدم ہے اس کو اٹھایا جائیں گے چاہے وہ سواست کے لیے ہو سکھا کے لیے ہو پیجل کے لیے ہو جو بھی جروری قدم جہاں پر کمیٹی چاہے گے اس میں پراباری منتری کے انسانسہ پر اس کام کو انتین روپ دیا جائے گا اور اس کے لیے راسی بھی سبھی جیلوں کے لیے اپلپ بھی کرائی گئی ہے وہیں دی ایم ایس کی راشی سے کرائے جانے والے کاریوں کی بہتر نگرانی کرنے راج سریعے پرکوشت کا گٹھن بھی کیا جا رہا ہے ایسے جیلے جہاں دی ایم ایس کی پرابط راشی سالانہ پچیس کروڑ روپے یا اس سے ادھیک ہے ان جیلوں میں پراباری چھتروں وی ویکتیوں کے چندھانکن سرویتشن کاریوں کی نگرانی تتھا وزن ڈوکیومنٹ پیار کرنے سنستھاؤں کے مادہم سے شوشل آڈٹ کرایا جا رہا ہے چھتر کے لیے چندھت آوشکتاؤں کی پورتی اور پاچ سال کا وزن تیار کرنے کے لیے ناغرک سامادک سنگٹنوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے جن دیلوں میں دی ایم اکی وارشک پرابط راشی پچیس کروڑ روپے سے کم ہیں وہاں یہ کارے جلے میں اپلد سن سادھنوں اور وشیشگیوں کے مادہم سے کرائے جا رہے ہیں سرکار کو ویٹی ای ورش 2019-20 میں 6165 کروڑ روپے کا خنیج راجہ سے اپرابط ہوا راجے سرکار کو پچھلے ویٹی ای ورش 2018-19 میں 6110 کروڑ روپے کا راجہ سے اپرابط ہوا تھا خنیج بیبھاگ کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ویٹی ای ورش 2019-20 میں ڈیز آئیپورج جلے سے klich ٹھپن لاکھ چالیس ہزار روپے بلوڈا بہزار جلے سے 244 کروڑ پنچانبے لاکھ تیرالیس ہزار روپے گریہ بن جلے سے دو کروڑ ستانبے لاکھ آٹھ ہزار روپے دھمتری جلے سے راجنان گاؤں جلے سے 22 کروڑ 36 لاکھ 28조 coercion کبیر دھام جلے سے 15 کروڑ 90 لاکھ 81 ہزار روپے درگ جلے سے 79 کروڑ 68 لاکھ 82 ہزار روپے بالو جلے سے 303 کروڑ 20 لاکھ 80 ہزار روپے دیمی طرح جلے سے 11 کروڑ 70 لاکھ 89 ہزار روپے اور بستر جلے سے 13 کروڑ 74 لاکھ 30 ہزار روپے کا راجسو پرابت ہوا ہے کانگریس ودایت نکاس اپاد بھیائی کا کہنا ہے کہ بھوپیش سرکار نے ایک مہتوکور نرنے لیا ہے کانگریس پارٹی کی بھوپیش بھگیل جی کی سرکار نے جو ایتیہاسیت مہتوکور نرنے لیا بدلتی نیت بدلتی صورت جس پرکار سے خانیج وکاس نیتی دیم اپ کی راسی ان چیزوں پر خرچ کرنے کا جو نرنے لیا ہے جس میں سکشا سواست پیجل کرسی وکاس ہیچائی روجگار پوسہہار خاد پریورن سنکشن پردوسن نینترن سروجنک پرنالی جس پرکار سے مہتوکور نرنے لیا ہے اپنے آپ میں پرسنسنی ہے اور آخری آدمی تک اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے یہ تو سچ ہے کہ صحیح نیت ہو تو صورت بدلتی ہے جیسے اپ چھتیز گھر کی بدل رہی ہے بھوپیش سرکار نے جو نعرہ دیا ہے گھر وہ نوہ چھتیز گھر اس نعرے کے انروف ہی اب مورچے پر کام ہوتے بھی دیکھ رہا ہے سہیوگی ستھے پال سنگ راج پوٹ کے ساتھ ویبھوشیو پانڈے سورانک فریس رائے پور سونت اس گھر میں کوشل